موسیقی گل بوٹے میں آپ کا خیر مبتب ہے ناظرین آدھا گل بوٹے کے سلور جبلی جشن کے موقع پر دہلی میں بچوں کے عدب پر چار روزہ عالمی کانفرنس 23 سے 26 ستمبر 2019 میں منقض ہوئی خالب انسٹیٹیوٹ جام ملیہ اسلامیہ شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی شعبہ اردو جواہرلال نہرو یونیورسٹی کے ہندوستانی زبانوں کے مرکز اور دہلی اردو اکیٹمی کے اشتراک سے منقضہ بچوں کا عدب سمت و رفتار پر ایک تفصیلی ریپورٹ ملاحظہ فرمائیں بچوں کے مشہور سال مہنامہ گل بوٹے ممبئی کی جانب سے منقض چار روزہ عالمی سیمینار اپنی کمیت اور کیفیت ہر دو لحاظ سے غیر معمولی کامیابی کے ساتھ احتتام پذیر ہوا مہنامہ گل بوجے کی پچیسویں سالگیرہ کے موقع پر جشن سیمی کی تحت دیلی کی تین ای نیورسٹیوں میں بچوں کا عدب سمت و رفتار کے انوان سے منقض اس عالمی سیمینار نے مسلسل چار دن تک انڈون و بیرون ملک سے کسی تعداد میں تشریف لائے علماء عدباء اور شورا کی موجودگی میں ایک نئی تاریخ رحم کی گل بوجے کی سیدو جبلی تقاریب کا افتتاحی اجلاس تئیس ستمبر کی سہ پہر غالب انسٹیوٹ دیلی میں منقض ہوا معروف سنتکار اور اردو نواز جناب حسن چوگلے کی صدارت میں منقض اس اجلاس میں دیلی سرکار کے وزیر جناب عمران حسین عام آدمی پارٹی کے ترجمان جناب دلی بانڈے رکن اسیمبلی حاجی اشرا خان اردو اکیڈمی ڈیلی کے وائس چیرمن شہ پر رسول تلنگانہ اردو اکیڈمی کے چیرمن رحم الدین انساری جناب علی ایم شمسی لخنو سے فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے چیرمن پروفیسر عارف ایوبی غلام پیش امام انٹرنیشنل ہیر سٹالسٹ حبیب احمد اور حافظ کناڈا کی بحیثیت مہمانان خصوصی سٹیج پر موجود تھے ملک و بیرون ملک سے آئے سیکڑوں بچوں کے عدیبوں کی موجودگی میں جوٹپول یونیورسٹی کے صدر اور معروف دانشوار پروفیسر اختر الواسے نے قلیدی خطبہ پیش کیا انہوں نے اردو زبان بچوں کے عدب کی افادیت ہماری تعلیم سورتحال اور ملک کے حالات کے پیش نظر نہایت اہم نقاط کی طرف شرکہ کی توجہ دلائی آپ نے بچوں کے عدب کی ترقی اور ترویج کے لیے فاروق سید کی خدمات کا احتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تو باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا ہے کہ فاروق سید صاحب کو سب نے مبارک بات دی میں بھی مبارک بات دیتا ہوں اور اپنے حوالے سے نہیں دیتا ہوں بلکہ آپ اجازت دیجئے تو اکبر الابادی سے یہ مصر مستار لیتا ہوں ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا ہے اور یہ دلی ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں دلی والوں کو ایسی کوئی غلطیں میں نہیں ہونی چاہے یہ ایک تازیانہ بن کے آئے ہیں کہ وہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنو جس کے بیچ میں اردو جنمی پنپی پلی بڑھی اور جہاں فارسی زبان کی چھے سو سال تک مستقل سرکاری زبان کی حیثیت کو ختم کر کے قلعہ مولا میں اردو مولا کی صورت میں جا کے بیٹھی اس زبان کی آج جو حالت ہے اس کے بارے میں یہ ہمیں سوتے سے جگانے کے لیے آئے ہیں آرمی کانفرنس کے سرپرس جناب حسن چاغلے نے گلگوٹے ٹیم اور فاروق سریت کی مشن کو خوب سراہا اور ہر موقع پر ساتھ رہنے کا یقین دلایا تمام مقررین نے مختلف علمی اور عدوی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے گلگوٹی کی پچیسوی سال گرا اور جشن سیمی کے لیے فاروق سید کو مبارک بات دی رسالے کی اشاعت کے پچیس برس مکمل ہونے پر بالبارتی پونہ کے اردو افسر خان نوید الحق کی رہنمائی میں ٹین گلگوٹے نے اردو میں بچوں کی کلاسیک اور نایاب کتابوں کو از سرنوم رتب کر کے بچوں کے عدب کو انمول تحفہ پیش کرنے کا ایک قابل قدر کا نامہ انجام دیا اسے کے ساتھ بچوں کے عدیبوں کی اولین ڈیریکٹری بھی اردو والوں کے خطبت نے پیش کی گئی اجلاس کی نظامت کے فرائض معروف شاہر ڈاکٹر قاسم امام نے انجام دیئے جبکہ سراج عظیم نے اظہار تشکر کیا عاصم سید نے اپنے والد فاروق سید پر اظہار خیال کر کے تمام سامعین کو آبدیدہ کیا افتتاہی جلاس کے بعد اسی شام غالب اکیڈمی میں ایک خصوصی جلسہ ہوا جس میں خاتین کلمکاروں کی معروف تنظیم بنات کی جانب سے چشن سینی میں تشریف لائے ملک و بیروم ملک کے مندوبین کو استقبالیاں اور شاندار اشائیاں دیا گیا چوبیس ستمبر کو جامعہ میلیا اسلامیاں نے ڈیلی میں عالمی سمینار کا پہلا دن تھا صبح دس بجے صدر شعبہ اردو پروفیسر شہزاد انجم کی صدارف میں افتتاہی تقریب کا آغاز ہوا اس موقع پر قومی کانسل کے ڈیریکٹر ڈاکٹر محمد اقیل شیخ پروفیسر اتیق اللہ پروفیسر شہ پر رسول پروفیسر خالد محمود پروفیسر وحاج الدین علوی غلام حیدر عبدالقاسن علی محمد علی ایم شمسی اور پروفیسر اختر صدیق کی مہمانان کی حیثیت سے شریک رہے آپ نے کہانی کے ہزاروں سالہ سفر کو بہت جامع اور دلچسپ انداز میں پیش کیا اس موقع پر مہمانوں کے ہاتھوں کولا پر کے مشہور شاعر ارفان شاہ نوری کے شیری مجموعے ہاں شیئے میں نیکیا کے تقریب رونمائی انجام دی گئی شاعر کا تاروف یا حسین آزمی نے پیش کیا جبکہ ڈاکٹر ناصر الدین انسار نے کتاب پر تبصرہ پیش کیا افتتاہی جلسے کی خوبصورت نظامت ڈاکٹر ندیم احمد نے کی جامعہ میں مناخت سمینار کا پہلا سیشن پروفیسر احمد محفوظ اور قاضی مشتاق احمد کی صدارت میں بچوں کے عدد کے احمد غرض و غائد کے انوان کے تحت مناخت ہوا اس سیشن میں پتنا کے اسلم جاویدہ صاحب نے افتتاہی کلمات پیش کیے عزران نقوی، ڈاکٹر عادل خیاد، ڈاکٹر جعوید حسن اور ڈاکٹر عبدالخی نے مختلف وناوین پر مقالات پیش کیے اور نظامت ڈاکٹر شاہ نواز فیاز نے کی جنہیں شرکہ نے خوب پسند کیا سیمینار کا دوسرا سیشن عدد اتصال کا بدلتا منظرنامہ کے زیر انوان مناخت ہوا اس سیشن کی صدارت پروفیسر قوسن مزہری اور فیروز بخت نے انجام دی تیس گرز تشریف لائے بچوں کے معروف عدیب رونک جمال نے افتتاہی کلمات پیش کیے ستار فیزی، ڈاکٹر ساخب عمران، غزالہ فاطمہ، ڈاکٹر رزوان الحق نے مقالات پیش کیے اور نظامت ڈاکٹر سمی احمد نے کی جامعہ میں تیسا سیشن معروف افثانہ نگاہ ڈاکٹر خالد جعوید کی صدارت میں باونوان عدب اطفال میں امکانات مناخت ہوا اس سیشن میں محمد اسلم پرویز، ڈاکٹر نصار احمد، ڈاکٹر زاہد ندیم الحسن اور ڈاکٹر عمران نے مقالات پیش کیے جن پر ڈاکٹر خالد جعوید نے بصیرت افرود صدارتی تخریل کی اس سیشن کی نظامت کے فرائض ڈاکٹر محمد مقیم نے انجام دیئے سمی احمد کے پہلے دن کی خاص بات یہ رہی کہ دن بھر کے مسلسل سیشن کے باوجود ہال کھچا کھچ بھرا رہا پہلے دن کی کامیاب تین سیشن کے بعد سفدر حاشمی ایفی تھیٹر میں کلچرل پروگرام کے تحت داستان گوئی داستان ایلس کی کا خصوصی پروگرام منقض ہوا جسے داستان گوئی کلیکٹیو نامی مشہور گروپ نے پیش کیا بطور داستان گوئی اینی فاروقی اور نصر تنسالی نے سامرین کو اپنے سہر میں عرفتار کر لیا شرکہ نے اس پیشکش کو بہت پسند کیا افتتاہی کلمہ ڈاکٹر پستفا پنجابی نے ادا کی گل بچے عالمی کانفرنس کے دوسرے دن کے لیے ریلی یونیورسٹی کا انتخاب کیا گیا یونیورسٹی کے ہال میں صبح دس پتے افتتاہی جلسہ مناقض ہوا جس کی صدایر پروفیسر افتتظار کریم نے کی مہمان خصوصی کے طور پر سٹیٹ پر ڈاکٹر انتیاز کریمی موجود تھے عبدالقاسی ملی، عبدالکریم سالار جلگاؤں، ڈاکٹر شمیم صدیقی لکھراؤں، کمال مان لے کر ممبائی، ڈاکٹر عصداللہ خان اور توصیف فروے سپونے نے بھی اظہار خیال کیا بچوں کے مشہور عدیب جناب حافظ کنناٹکی نے قلیدی خدمے میں گل بوٹے کی خدمات کو خوبصرہا آپ نے بچوں کے عدب پر خصوصی توجہ دینے کی اپیل کی امتیاز کریمی نے بچوں کے عدب کی ضرورت اور امکانات پر سیر حاصل گستگو کی پروفیسر ارتضا قریب نے اپنی صدارتی تخریر میں بچوں کے عدب صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے فاروق سید کو اس تاریخی قدم کے لیے مبارک بات پیش کی اس موقع پر متین تاریب باقبتی کی کتاب بہار چمن رونک جمال کی کتاب ابباجان اور متین اچھلکوری کی کتاب ماہول کی خشبو کی رسم اجرام مناقض کی گئی بعد ازا ان کتابوں پر حسنین عاطب، فرزانہ شاہد اور زہیر قدسی نے تفسرے میں پیش کیے افتداہی جلسے کی خوبصورت نظامت ڈاکٹر میتن کمار نے کی آرمی سمینار کا پہلا سیشن بچوں کا کلاسیکی عدب اور اثر حاضر کے انوان سے شروع ہوا اس سیشن کی صدارت پروفیسر اسلم جمشید پوری اور محمد خلیل نے فرمائی اس سیشن میں ملک کے مختلف شہروں سے آئے بچوں کے عدیبوں نے اپنے مقالات پیش کی جن میں ڈاکٹر مشتاق عالم قادری، ڈاکٹر ارشاد نیازی، مشتاق قریمی، اے موبین شامل تھے ان مقالات پر صدور نے تفسرے کیے افتداہی قلمات مرزا عبدالقیوم ندوی نے ادا کیے نظامت ڈاکٹر ابوبکر عباد نے فرمائی دوسرا سیشن عدب اطفال میں تراجم کے زیر انوان منعقض ہوا اس سیشن کی صدارت پروفیسر نومان خان و محمدی نسل پوری نے فرمائی مالگاؤں سے تشریف لائے خیال انساری نے افتداہی قلمات پیش کی نظامت کے فرائض مشیر انساری نے انجام دیئے اس سیشن میں امیر خمزہ، پروفیسر صادقہ نواب سہر، ڈاکٹر آکف سنبلی اور رودر شکتی مہاراج نے پیش کی تیسرا اور آخری سیشن عدب اطفال ایک وسیر دنیا کے زیر انوان شروع گوا صدارت ڈاکٹر زکی تارک اور سید نوشات بیغم نے فرمائی اچھل پور سے تشریف لائے بابو آرکے نے افتداہی قلمات پیش کی ملک کے مختلف مقامات سے تشریف لائے اسکولرز نے اپنے موضوعات کو خوبصورتی سے پیش کیا جن میں شبینہ فرشوری حیدابات، نور الاسلام، ڈاکٹر ساجد حسین اور دنیش قمار شامل ہیں نظامت کے فرائض سید محمد اکرم حسین نے انجام دی دن بھر کے تین کامیاب سیشن کے بعد شام سات بجے بچوں کے شائروں کا مشاعرہ مناقض ہوا افتداہی قلمات اسلم فرشوری نے ادا کی ڈاکٹر سادکہ نواب سہر، شجاود دین شاہد، ستار فیضی، حبیب سیفی، ڈاکٹر آئیشہ شیخ، عبداللہ بھٹکلی، نسرین شیخ، آصف اقبال وغیرہ نے اپنے قلام سے سامعین کو محضوظ کیا اور مشاعرہ میں شرکان نے شاعروں کو داد تحسین سے خوب نوازا نظامت محسن ساحل نے کی گولبوچی عالمی سیمینار کے آخری دن کی تقریبات جواہرلان یونیورسٹی میں مناقض ہوئی صبح گیرہ بجے کانفرنس کا اقتطاہی جلاس جے ان یو کے خوبصورت ہال کنونشن سینٹر میں مناقض ہوا جلسے کی صدایت پروفیسر انور کاشا نے فرمائی مہمان خصوصی کی حیثت سے دین پروفیسر این الخسن موجود تھے مشرف عالم زوخی پروفیسر خواجہ اکرام پروفیسر گزنفر ڈاکٹر محمد علی باتنکر مہارا شہدو اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر احمد رانہ ڈاکٹر شویب رزا خان عادل فہیم اور سلطان مالدار ممبئی نے اظہار خیال کیا افتتاحی قلمات خان نویر الحق نے پیش کیے پر مغز قلیدی خطبہ ایڈوکیر خلید الرحمان نے پیش کیا تمام مقررین نے بچوں کے ادب پر سیر حاصل گفتکو کرتے ہوئے گلگوٹی کے مدیر فاروق سید کی مسائی جمیلہ کی تحسین و آفرین کی ڈاکٹر شفیع ایوب نے خوبصورت انداز میں نظامت کے فرائض انجام دیئے اس دن سیمینار میں مختلف اناوین جن میں عدب اتفال کی مختلف اصلاف بچوں کا عدب وسائل اور مسائل اور عدب اتفال کی دنیا پر مناقض ہوئے مختلف سیشن کی صدارت پروفیسر محمد شاہد حسین پروفیسر خاجہ اکرام پروفیسر فاروق انساری ڈاکٹر محمد توہید خان اور ڈاکٹر نسار احمد نے فرمائی اس موقع پر مختلف مقامات سے تشریف لائے سکولرز ڈاکٹر عبدالرزاق زیادی امتیاز رومی، آئیشہ زیہ، اشتیاق احمد، عبداللہ غازی بھٹکلی، ڈاکٹر محمد عمران، شاہد جمال اور ڈاکٹر پرویسر شہریان نے اپنے اپنے موضوعات پر مقالات پیش کر کے دار و تحسین حاصل کی محمد رکن الدین، ڈاکٹر محمد صنع اللہ اور جاوید عالم نے الگ الگ سیشن کی نظامت فرمائی دن بھر چلنے والے اس سیمینار میں شرکہ کی قصیر تعداد موجود تھی عالمی کانفرنس کا اختتامی سیشن اردو اکیڈمی دیلی میں مناخد ہوا جہاں اردو اکیڈمی کی طرف سے ٹیم کلبوٹے اور عالمی سیمینار میں شریک تمام مندوین کو استقبالیہ دیا گیا پروگرام کے ستارت وائس چیئرمند پروفیسر شہبر رسول نے فرمائی جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے دیلی کے نائب وزیر آلہ جناب منیش شسو دیا عام آدمی پارٹی کے ترجمان اور بچوں کے عدیب جناب دلی پانڈے اردو اکیڈمی کی سیکرٹری ایسیم علی گلبوٹے کے مدیر فارق سید خان ناویت الحق اور عاصف آزمی موجود تھے اس موقع پر نائب وزیر آلہ کے ہاتھوں گلبوٹے کی پچیس کتابوں اور بچوں کے عدیبوں کی اولین ڈیریکٹری کے اجرہ کی تقریب منائی گئی نیز ان کے ہاتھوں کتابوں کے مرتبین ٹیم گلبوٹے اور ملک کے معروف عدیبوں کا استقبال کیا گیا اس تقریب میں جناب منیش شسو دیا نے نہایت بصیر تفروز تقریر کرتے ہوئے بچوں کے عدیبوں سے واپس ساتھ دوقیات کا برملا اظہار کیا پروفیسر شہبر رسول دلی پانڈے اور عاصف آزمی نے بھی نہایت اہم نقاط پر تقریریں کی فارق سید نے اپنے پچیس سالہ سفر کی مخترس رودات پیش کرتے ہوئے ٹیم گلبوٹے اور بچوں کے عدیبوں کے استقبال پر دہلی حکومت اور عدو اکیڈمی کا شکریہ ادا کیا نظامت کے فرائض عاصف اقبال نے جان دیئے اس طرح اس شاندار الودائی تقریب اور پر تقلف استقبالیہ کے ساتھ ہی گلبوٹے کی جانب سے بچوں کا عدب سمت اور رفتار کے انوان سے مناقض یہ شاندار عالمی کانفرنس اختتام پذیر ہوئی دارالحکومت کے تین نامور یونیورسٹیوں میں مناقض اس عالمی سیمینار کے پاس دل والوں کے شہر دلی میں مسلسل چار دن تک گہما گہمی اور عدبی چہل پہل رہی ہر طرف بچوں کے عدب کے چرچے اور عدبی غفتغور کا سلسلہ جاری رہا شہر و اطراف کے سکالرز تینوں یونیورسٹیوں کے طلبہ و طلبات زبان و عدب سے دلجسپی رکھنے والے احباب اور اردو کے شائقین اس تقریبات میں ہما وقت شریک رہ کر مستفیض ہوتے رہے ابھی آپ نے دیکھا اور سنا رسالہ کلپوٹے کے سرور جملی جشنی کی ریپورٹ اب آپ سے کلپوٹے کی پوری دین اجازت چاہتی ہے تاریخی، تعلیمی، معلوماتی اور دلجسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں موسیقی موسیقی